بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل سٹار کرییشن ورڈ آج کی ویڈیو میں یہ رینڈم سٹرپ سے میں نے ایک ڈیزائن کیا ہے سوٹ جس کا میں نے انگرکہ سٹائل کا گلہ بنایا ہے آئی ہوپ آپ کوئی سمجھا جائے گا اس کی کٹنگ بھی اور سٹچنگ بھی لیکن اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے کہتے چاہتے ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب چاہی کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے چلیں ہم یہ پورا ڈیزائنگ بنا ڈریس آپ کو دکھاتے ہیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جس طرح ڈریس میں سے کپڑے بچ جاتے ہیں تو ہم اپنی چھوٹی بی بی کے ڈریسز ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ جو ہے ایک ڈریس میں سے سائٹ کی جو کہلے چاہیے سٹرپس بچتی ہے اس سے میں ڈیزائن کر رہی ہو پورا ڈریس بہت ہی خوبصورت ہے اس کا ٹراؤزر بھی سٹاریش فرن والا بنائیں گے بچی کے لیے اور کس طرح بنائیں گے میں آپ کو دکھاؤں گی اس طرح یہ پرنٹ ہے جس کی میچک سے میں یہ ٹراؤزر بناؤں گی اور پلین جو ہے فرنٹ رکھیں گے اور اس میں بھی ہم فرن لگائیں گے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہوگا آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آئے گا یہ فرنٹ کا پیس رکھیں گے جس میں میں انگر کھا سٹائل دوں گی تو ہب اس کی پہلے لینٹ لے لیتے ہیں یہ اصل میں پیپلم سٹائلی کی فراؤک ٹائپ کا شرٹ ہوگی جو کہ انگر کھا بھی بناوا ہوگا پہلے میں اس کی لینٹ اور ویڈھ فرنٹ والے سائٹ کی نکال لیتی ہوں یہ ہمارے پاس 11.5 انچز اس کی لینٹ ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاؤں پورا بلک 11.5 انچز اس کی لینٹ ہے اور ویڈھ آپ کے پاس جتنی ہو آپ اس طرح لے لیں میرے پاس یہاں 9 ہے تو میں 9 ہی لوں گی یہ جو ہم فرنٹ ہی کٹنگ کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اس کی کتنی لینٹ لی ہے لینٹ 11.5 اور ویڈھ جو ہے 9 انچ ہے آپ کے پاس جتنا فیبرک کو آپ اس سے کر سکتے ہیں یہ ڈبل فیبرک ہے یہ اکثر کر کے جب ہم اپنے شرٹ کی آرمول کٹ کرتے ہیں تو اس میں سن سائٹ کا فیبرک ہوتا ہے یہ اس سے ہم فرنٹ سائٹ ڈیزائن کریں گے یہ دونوں پیس ہم نے علایدہ کر لیے باقی فیبرک سائٹ میں کر دیتے ہیں اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ایک کے اوپر ایک رکھیں گے بیک سائٹ اس کا کریں گے اس طرح سے اس کو سیٹ کے یہ ہمارا انگلخہ بن جائے کہ اس طرح یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سمجھا آئے گا بھی میں آپ کو بتاتے ہوں یہ دیکھیں آپ نے جو ہے جتنے آپ کی ورث ہو ریکوائیڈ ہو آپ نے اتنی رکھ لی ہے یہ نائند ہے لیکن ہمیں چاہیے سکس پوائنٹ فائنچز سکس پوائنٹ فائنچز پہ ہم ایک لائن بنا دیں گے اس طرح سے اور پھر جتنے شولڈر ریکوائیڈ ہیں فور پوائنٹ فائنچز لے رہی ہوں شولڈر میں کیونکہ سلیو لیس ہم بنا رہے ہیں آپ نے یہاں پر فائنچز اس کا ہم نے لیندھ میں لے لیا یعنی ہم نے آرمول بنا لی ہے شولڈر فور پوائنٹ فائنٹ فائنٹ ہے نیک ہم لے رہے ہیں ٹو اینچز اور اس کو ہم شیپ دیں گے اس طرح سے تقریباً فور اینچز تک اور یہ ہمارا ٹو اینچ کا جو یہاں پر ٹو پوائنٹ فائنچ کا بچے گا ہم نے اس کو سلوپ دے دیا اس نشان کو ہم جو میں نے نیک کا بنایا ہے اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے کس طرح ہم بھی بتاؤں گی پہلے ہم فٹنگ کا نشان بنا لیتے ہیں یعنی ہماری جو کمر کی فٹنگ ہے اس کے حساب سے 5 اینچ کا میں نے نشان لگا لیا اور 5.5 پہ ہم کٹ کر لیں گے اس پہ کٹ کرتے ہیں آپ آرمول کی کٹنگ کر لی اب میں آپ کے سامنے نیک کی کٹنگ کروں گی اس والے اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کرنا ہے گلے کی ڈیزائرنگ کو دہا کٹنگ کریں گے تو وہ بہت زیادہ ڈیپ ہو جائے گا بی بی کے لیے اور ہم فرنٹ سے ہی اوپن کریں گے کیونکہ انگر کا سٹائل بنا رہے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے انگر کا سٹائل بن جائے گا یہ دیکھیں آپ نے اپنی میجرمنٹ کے حساب اس کو ایک کے اوپر ایک رکھ کے سیٹن کرنی ہے اور میں فرنٹ پہ پائپن لگاؤں گی اسی پرنٹڈ پیس کی کس طرح سے وہ بھی دکھاتی ہیں سب سے پہلے ہم اس کے نیچے والے حصے کے لیے فرل جو بنا رہے ہیں تو یہ میں نے دو سائٹس کے جو پورشنیں چار تھے دو میں سے تو میں نے فرنٹ کٹ کر لیا اب یہ دو جو ہیں ان کے ہم فرل کٹ کر لیں گے فرنٹ اور بیک کی سیم دیزائن ہے ہم اس طرح سے رکھیں گے اس کو اور اس کی میجرمنٹ آپ اس طرح رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کا فیبرک ہو یہ جو سائٹ پہ ہے فیبرک اس کو میں کٹ کر دوں گی کیونکہ یہ اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا یا ڈیزائننگ اچھی نہیں لگے گی اگر آپ کی پاس پورا ہی پیرٹ گرین اور اس طرح کا پرنٹ ایٹو تو آپ پورا رکھ سکتے ہیں زیادہ فرن لبی یا چوڑی کر سکتے ہیں یہ اس طرح سے میں نے رکھا ہے اب اس کو ہم تقریباً کہنا چاہیے دبل بھی لے سکتے ہیں اس فرل کو ہم نے اس کی بیجرمنٹ کر دیئے فرل کی فرل کتنی چوڑی ہے سوری لبی ہے تو ہمارے پاس ہے یہ تقریباً 5.5 لیندھ پہ اور ہم اس کو اب اس طرح ڈبل کر کے یعنی جتنا ہمارے پاس بیلنس فیبریک ہے ہم اس طرح کر کے اس کو کٹ کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے کرا ہم نے اور یہ ٹو پیس یعنی فرنٹ اور بیک کے لیے فرل کٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ٹو پیس ہم کٹ کر رہے ہیں اس کی کٹنگ بہت پہلے آپ نے ٹرمنگ کر دینا ہے تاکہ برابر ہو جائے آپ کا فیبریک اور پھر یہاں سے آپ کٹ کر لیں اس طرح سے ہی آپ کی کٹنگ ہو گئی فرل کی بھی اب ہم کریں گے بیک کی کٹنگ بیک کی کٹنگ کس طرح ہوگی یہ جو اوپر کا فیبریک بچا ہے اس ہی ویسے میں بیک کی کٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ یہ پیس کافی سمال ہے ڈیزائننگ اس طرح ہوگی سائٹ کے دونوں جو پینلز ہوں گے وہ ہم پلین رکھیں گے اور ان میں تقریباً ٹوالل ونچ کا کر رہی ہوں تاکہ جب ہم اس کی کٹنگ کریں تو وہ ٹوالل ونچ کے بیلنس میں آ جائے یہ دونوں فیبریک ایک کے اوپر ایک کر کے میں اس کی پلین وارا جو پورشن ہے وہ ٹوالل ونچ کا وہ نکال لوں گی لیندھ وائز یہ دیکھیں اس طرح سے کیونکہ یہ فیبریک میں نے آپ کو بتایا ہے کافی سٹرپس میں ہے یہ تو ہم سینڈر میں اس کا یہ ڈیزائننگ والا جو ہے پیس لگائیں گے دیکھیں گے پہلے ایڈجیسٹ کر کے دیکھ لیا کریں آپ کیا آپ کی یہ مکسن میچ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں اگر آپ کو یہ صحیح لگے تو یہ نہیں تو یہ والا بھی کر سکتے تو میں یہ لے رہی ہوں کیونکہ اس میں پرینک بہت خوبصورت آیا ہے اس طرح سے ہم نے یہ بیلنس کر کے کٹ کر لیا اس کا ہم بنایں گے بیک یہ بیک پورشن بنے گا اس طرح سے سائیڈز میں ہم پلین لیں گے اور سینٹر میں ہم پرینٹڈ دے لیں کیونکہ ہم نے فرنٹ بلکل پلین ڈیا ہے اس میں ہم پائپن جو ہے وہ پرینٹڈ فابرک جو اس کا بچے کا وہ لگائیں گے ہماری پوری کٹنگ ہو گئی جو باقی فابرک بچا ہے اس کی ہم پائپن لگائیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پرینٹڈ پائپن لگائیں گے تو یہ جو ہماری پر سابرک بچے ہیں اس میں سے ہم فرن لگائیں گے ٹروزر میں اور پائپن لگائیں گے شرٹ میں کس طرح کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی وہ بھی ہماری پوری کٹنگלל کس طرح موسیقا 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 ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں پریبیا سے کس طرح سے سٹچنگ کی ہے اس میں آپ کو جسٹ ڈریفنگ دوں گی کٹنگ کی اور سٹچنگ ہم نہیں دکھا رہے ٹراؤزر کی یہ دیکھیں اس لحظے یہ میں نے تقریباً ہم نے اپنے حساب سے کٹ کر لینا ہے یہ ہماری کٹنگ ہو جائے کی ٹراؤزر کی اس کو آپ نے ٹرم کر کے سٹریٹ کرنا ہے یہاں سے ہم فولڈ کریں گے لاسٹک کے لیے تھا بچا ہوا اس میں سے میں کلرز جو ہے ایڈ کر کے فرل ہم اس میں لگائیں گے یہ والی جو ہے ہم اس کی اس فرل کو ہم نیچے ایڈ کر لیں گے یعنی ہم لگا لیں گے تاکہ خوبصورتی بھی بڑھ جائے اور لیندھ بھی بڑھ جائے دونوں چیزیں ہو جائیں گی ساتھ میں اس طرح سے ہم اس کو لگائیں گے بیک کی سٹرپس کو میں نے جوائن کر لیا اب اس کی ٹرمنگ کر لیں گے ہم تاکہ جو ہے کوئی بھی جو فابرک ہے انبیلنس ہو تو اس کو بیلنس کر لیں اب اس کے اوپر میں ڈراف بنا رہی ہوں وہ ڈراف وہی میجرمنٹ کے حساب سے ہوگا کس طرح سے ہوگا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس کے شولڈر لے رہے ہیں 4.5 انچز شولڈر 4.5 انچز لینے کے بعد آرمول ہم لیں گے 5 انچز اور اس کو ہم ملا دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں 5 انچز اور ہم نے ملا دیا اس طرح اور کرو میں شیف دے لیں گے اور میں نے چیسٹ لیا 6.5 اور ہم یہاں سے لے رہے ہیں 6 یا 65.5 لے سکتے ہیں شیف دینے کے بعد جس آپ نے یہ سیمپل اسی میتھرڈ سے میں کٹنگ کر رہی ہوں جو ہم نے اس پہ ڈراف بنایا ہے سٹیشنگ کا حق رکھتے ہوئے ہم اس پہ کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے یہ ہمارا بیک سائیڈ کٹنگ ہو رہا ہے اب میں اس کی نیک کی بھی کٹنگ کر لیتی ہوں نیک ہم نے لینا ہے کتنا یہ دیکھیں 11.5 اس کی لیندھ ہو گئی اب نیک لے رہے ہیں 2.5 انچز یا 2 انچز 2 انچز لے لیں آپ کیونکہ کافی گہرے ہو جاتے ہیں یا ڈیپتھ وائز ہو جاتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے گلے 2 بائی 2 کا میں نے یہ کٹ کر لیا بیک یہ دیکھیں اس کو میں اس طرح رکھوں گی کہ ہم اس کی میجرمنٹ کر رہے ہیں بیسکلی ہم کس طرح اس کو سیٹ کریں گے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح اس کے ایک کے اوپر ایک کر کے رکھیں گے اور اس کو ہم نشان لگا لیں گے کہ کہاں ہمیں سٹچنگ کرنی ہے تاکہ یہ جوائن بھی ہو جائے آپس میں اور اس کا ڈیزائن بھی اس کے حساب سے بیلنس ہو جائے یہ دیکھیں میں نشان لگا رہی ہوں تقریباً ہلکا سا فول کر کے تاکہ ہمیں سٹچنگ کرنے میں آسانی رہیں یہ ہم نے یہاں تک سٹچ کرنا ہے اور سائٹ سے سٹچ کر کے فرل لگانی ہوگی وہی والی فرل جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی یہ یہاں سے ہم نے کھلا چھوڑ دیا ہے نیک تاکہ پہننے میں آسانی ہو بیک سے ہم نہیں کھولیں گے سٹچ کرنے کے بعد یہ والی فرل لگا لیں گے جو کہ بہت ہی آسان ہے سمپل ہے سائٹ سے سلائی اور ہم یہ اس کا پورا فائنل لک ہے I hope آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا میں نے اس کی سٹچنگ کر لیا سٹچنگ اس لیے نہیں دکھائی ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے بہت آسان طریقے سے پائپن اپنے جو سائٹ پہ سلیپز میں بھی لگائی ہے پائپن وہی ہم نے جو بتایا تھا آپ کو اور یہ میں نے ڈوری لگائی ہے گرین کلی کی ٹراؤزر کی میچنگ کی آپ چاہیں تو یہاں پر کوئی ہک یا بٹن بھی لگا سکتے ہیں فرنٹ سائٹ اوپن رکھا ہے تاکہ بیبی کا سر آرام سے اندھا چلا جائے آپ کا بیبی مشکل نہ ہو اس کو پہننے میں یہ سمر کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے یہ ٹراؤزر بھی اس کا پورا ٹراؤزر کی سٹچنگ نہیں دکھائی ہے کیونکہ بہت پہلے میں دکھا چکی ہوں اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیو دیکھنی ہو تو پریویس ویڈیو میری دیکھ سکتے ہیں یہ پورا اس کا لکھ ہے سمر کلیکشن کے حساب سے ای خوب آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو بہت بہت شکریہ اور I need you love and support kindly میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری کاوشوں کو میری محنت کو ضرور سرائیے اپل شیئر کیجئے کوئی بھی اگر آپ کو فرمائش کرنی ہو تو کیجئے نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ